الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی من لا نبی آبادا اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفعه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذعادو الاللہ ورسوله لیحکم بینهم ای قولوا سمعنا وعطانا وَأُولَا عَيْكَهُمُ الْمُفْلِونَ زبقار علماء کرام بزرقار دوست وَأَجْمُ الْإِسْءُ قَابِ الْإِطْرَافِ اسلامی روحانی مآب اہلِ حدیث دی دعوت سب سے پہلی وہی دعوت ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت کے وقت رکھی ہماری پہلی دعوت پہلا عقیدہ عقیدہ تحوید یہ صلح لی زمین دے عقیدہ تحوید دا غلباء اور شرک دا خاطر میرے علم کے نظام شرک دے دو انداز ایک انبیاء اور علیاء کرام کے بت بنا کے مجسمے بنا کے پوچھ رہا اور دوسرا انداز ایسی کہ انبیاء اور علیاء دی کبروں کے سیدے چڑھاوے اور انہ دیئے بات اے دو انداز تیسرا اور کوئی شرک دانداز نہیں ہمیشہ شرک لی اللہ دی شریف جس نے بنایا گیا ہے یا انبیاء کرام بنو یا علیاء کرام اے بات تھی سمجھے چاہ لی کہ بھوٹا دی بوجہ شرک اور کوئی قلمہ ہو بھوٹا دی بوجہ نہیں کرتا لیکن قبر دی بوجہ نبی علیہ السلام تو پہلی قومت بھی ایسا ہے اور پھر آپ نے خطرہ سی اس بات تھا کہ میری امت بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قبر دی بوجہ کرتا ہے اسی وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہے قبرستان جان تو روح دیتا ہے تو میت نو دفن کرو بس اس تو علاوہ قبران دی سیارت ممنوسی لیکن جدو آپ نے سمجھ لیا کہ میرے صحابہ شرک دے سارے گوشے سمجھ چکے اور میں کوئی خطرہ نہیں کہ میرے صحابہ شرک کرنگے اس وقت آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تو انہوں قبر دی زیارت تو روکیا سی ہن جایا کرو تاکہ تو انہوں آخر دیا دا پھر نبی علیہ السلام قبر دے اندر قبر دے ذریعے جدہ شرک ہو سا کے ناس تو آڈی توجہ ہے میرے تو آڈی توجہ ہے نا باشا ہاتھ کھڑے کرو ماشاء اللہ جدے تانگ بیٹھے ہو میرے تو یعنی پورا پرنڈ تانگ بیٹھے ہو اور فرمائی نبی علیہ السلام اور سبات تا خطرہ سی کہ میرے امت میرے جان تو بعد قبر دی پوجہ کری صحابہ اکرام تو شرک تو پانگ ہو گئے جو کہ بعد جانے والی لوگ قبر دی پوجہ کر تو آپ نے قبر دے بارے بہت سارے حکامات بیان فرما دیتے تاکہ شرک دے قریب یہ امت ناز فرمایا فرمایا قبر نو چونہ گچھ نہ کرو قبر نو پکیا نہ کرو قبر تے مارت نہ بناو قبہ نہ بناو قبر دے اوپر کچھ نہ لکھو اور قبر دوتے مجاور بند کے نہ بیٹھو کہ سارے چیزہ منع کیوں فرما رہے سن تاکہ کہیں میری امت شرک نہ شروع کر اس سارے چیزہ دی پبندی اس واسطے بگنا قبر پکی ہو جائے تو زیادہ زیادہ پانی تو یا بارش تو محفوظ ہو جائے دیکھیں پکی قبر دا شرک نہ لیا پوجہ نہ لکھی تا جو آپ نے خطرہ سی کہ کچھی قبر دی پوجہ نہیں ہوئے گی جدوں بھی ہوئے گی پکی قبر ہاں آپ نے اس سارے چیزہ جو شرک لے جا رہا سکتیا تھا انہوں نے بند کی تھا روکیا ہے پھر آپ نے اپنی قبر دی بارے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے کہ لا تجالو قبری عیدہ میری قبر نتسا میلا گانی بنا میری قبر تے عرص نہ ہو میلا نہ ہو تھان نہ ہو پروگرام نہ ہو سما نہ ہو کوئی محفل سما وجدان کوئی کوالی کوئی لنگر کچھ نہ ہو پھر نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اللہ دے حضور دعا فرمائی اللہم لا تجالو قبری وطن یعبر اے اللہ میری قبر پر عبادت نہ ہونے تھے میری قبر بت نہ بن جائے کہ لوگ پوجھے یہ اس زمانے اے بھی ہو سکتے کہ یا اللہ میری قبر اس گروہ دے حوالے کرنا جنہیں مشرق نہ ہو اور اللہ دی رحمت اور فضل ہے کہ مدینہ پاک آج بھی ہمارے پاس ہے اور قیامت تک اہلی حدیث کھڑی رہے کیو خیال مدینہ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ رہے گا مکہ مقرمہ ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے پاس ہی رہے کیونکہ نبی علیہ السلام دی دعا ہے کہ یا اللہ میری قبر دی پوجہ نہ کی تھی جائے ذرا تُس ہی آپ خیال کرو اگر اہلی حدیث اس سے علاوہ کسی اور گرہ دے پاس نبی علیہ السلام دی قبر ہوں دی اور لوزہ رسول دی رکھوالے چوبیدار دوجہ مسالک والے ہوں دے تو بتاؤ حالت کفیت کیوں نہیں سی جنایا صوفیہ اور بزرگان اور ملنگان یا قبر انہوں نہیں چھڑے پو جھاڑو تی جنا کوئل حضور دی قبر ہوئے کروڑا اربا ہاں روپے نہ کماڑے حضور دی قبر دے ذری لیکن اللہ نے اپنی رحمت فرمائی اور حضور دی دعا قبول کر کے اہلی حدیث دے حوالے قبر رسول فرمات متویہ اور شرط سار اہلی حدیث کھڑے اور حضور دی قبر تے سجدہ نہیں اڑ دے اور جب تک قبر نو کچیاں نہ کیتا جائے اس وقت تک شیر کے دکھ خاتمہ نہیں ہو سکا ضروری ہے ریاست مدینہ اندر کہ ہار پکی قبر کچھی ہو جائے اس تو بغیر شرط دکھ خاتمہ ممکن ہی جائے اے جڑی تو رکنے نہ دی حکومت جدو اتھے حیث عرب اندر اے نا شرط دیا مچ گامہ بنائی ہو سکا پھر محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اٹھے اور آئے اور چھائے اور غالب آئے اور شرط کا خاتمہ کیا سب سے پہلے قبروں کو کچھا کیا آج پھر ہمارے ملک میں اسی تحریک کی ضرورت ہے کیسے حالتوڑا سن لوگ آن دے رہے نا بھئے وعبی نے یہ اسی وجہ تو وعبی آن دے حالانکہ ایسا وعبی آن لاجے کم کی تا کوئی نہیں یہ تے فقط آنا ہے تے ہونا ہے ہی شاہد کیوں کہ آلے تو اٹھا مینٹ لگتا ہے توسا یہ توڑی حالات ہے توسا کچھ بھی نہیں کر سکنا حالانکہ آل الحدیث نے پاکستان بنن تو پہلے بہت عرصہ پہلے جب سنوہ وعبی کیا گیا سا گیا بس سنوہ وعبی نہ کہو اسی دے لے دیس جو میں آج کوئی بندہ درخواست دے وے عدالت ہے کہ میرا تعلق القائدان القائدان القائد میں اونا دے مذہبیاں اونا دی دعوت دے میرا اتفاق نہیں تو عدالت کیس سنے اور کب ہے کہ اس بندہ دال قائدان لے کوئی تعلق ہے یہ جس طرح کوئی قلعدم تنظیم ہوئے جس طرح بین ہوئے پہ بندی ہوئے تو کسے بندے دے وے اس شبچ اٹھا لیا جائے کہ اس فلا تنظیم دے جو قلعدم بندہ درخواست دے وے کہ میرا اس تنظیم میں کوئی تعلق یہ واقع قلعدم ہے میرا کوئی تعلق اسی طرح ایک وحابی تحریک برصغیر ہے جو معروف ہوئے جو محمد بن عبدالوحاب رائم اللہ نے سعودی عربے چھو انقلاب تحید لے آندا تسانوں بھی کیا گیا بھئے وحابی نے جویں اونا کبرہ کچیاں بھی دیا نے اے نہ بھی کر دی اساں کیا بھا اسی او وحابی نہیں اسی اہل حدیث سڑا اس تحریک نل تعلق نہیں لیکن ایک ان لگے نہیں سو سال خزر جان دے باوجود اساں نو ان اے کہا گے وحابی میرا ان دل کرتا ہے بس ہی قبول کر لئیے بس ٹھیک ہے جو تسی سو سال ڈیٹھ سو سال مات بانس نہیں نہ آئے سنو وحابی کہن تو اسا کیا بس ہی اہل ہے دیسا جو تسی بانس نہیں آئے تو پھر میرا خیال ہے انہوں قبول کر لئے یہ باسی وحابی کی خیال تو پھر اکام شروع کر دی یہ جڑے وحابیاں کیتے آئے ان جو نہیں شدے ہوں دے تو پھر این کرنے جو وحابی یا دی تحریک انہیں عرب اچھ کیتے ہیں جس دے ودولت ارد کی سرزمین اسلام دا نفاذ ہوئے بس تحریک دی بھجا دو حدود اللہ دا نفاذ ہوئے چوروں کے ہاتھ کاٹے گے زانیوں پر صدا لگو جس کی تحریک کے بدلے شرک کا بیداد کا خرافات کا خاتمہ ہو اور قبر کچھی ہو جے عباد نہیں آمدیتے فیر وحابی بن کیس میں با مسمتیں بنیے اور اس طرح بغیر سن لو اہلِ ادنسو میرے خیال دے مطابق میرے علم دے مطابق اس طرح بغیر ان کوئی چارہ ہوئی نہیں خیامت والدن اللہ نے پوچھنے سوال کرنے کہ شیر کے دیر رد لئیت تو سنگی کی تھا جنی توحید تجھے بیان کر دے لے ہو یہ تو توحید کہ اللہ مشکل پش آئے اللہ حاجت روائے اللہ نفع نقصان دمالک ہے یہ تو بات ٹھیک ہے لیکن شرک کے اڈے شرک اور کی خلازت کے پورے تھان اور مراقص قائم رہے اور تُسے کچھ بھی نہیں کی تھا میرے توڑے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جذا مکہ مقرمچ غالب آئے فاتر یسید داخل ہوئے ایک رات بھی نہیں گزری سیدھا بیت اللہ در داخل ہو کے دروازہ کھول کے اندر جاکے بطا کو صاف اور پاک کیتا ہے توڑے آپ اٹھانو نبی علیہ السلام اور بود کس ترزد بخاری کھولی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام اگر مجسمِ انبیاء دے ہون اور ساڑھے ملک دے ہون اور کوئی توڑے وہ تے دو سو پچانوے سیجھ اندر ہوئے نبی علیہ السلام توڑ رہا ہے اور کل جاہل حق وضحق الباطل حق آگے ہے باطل بھانگے اور پھر توڑے نبی علیہ السلام پھر طائف اٹھ پہنچے طائف جدو فتح ہوئے صویرے طائف والے اندر بطسی ازہ ازہ دے مجھا دیسے ایک درختان دا جونسی درمیان ازہ دا بطسی درخت بڑے کھنے سا کدھے کدھے راتیوں نے درستان چھو لیٹھا نظر آ دیا سا تے کدھے کدھے کوئی بندہ ٹرہنی توڑ دا تے انہوں چھٹکا بھی لگتا سا تے مشہور سی طائف جد کے درخت بڑے ڈاٹے ازہ دے بیچ بزرگ رہن دا یعنی بزرگ درخت تا دے لیٹھ کے ہوئے ڈاٹے درخت ہونو بھی کئی ہارے علاقی کوئی نہ کوئی ٹرالی کوئی نہ کوئی درخت کوئی نہ کوئی چھاڑی کوئی نہ کوئی بوڑ ڈاڈی ہوتی حضرین دے جب بزرگ رہن دے وہ ساڑے آوالے کرو جب بزرگ ساڑے کو رہ جائے تے سانو پھاڑ لیا پورے علاقی چھ نہیں پوری تنیت جیڑی ٹالی تے جیڑا ترخت ڈاڑڈا ہوئے دے اتے بابا رہن دے وہ ساڑے آوالے کار بابا جانے دے ہسی جانے جیڑا لتا توڑ دے نے تو آڈیاں وہ ساڑے آوالے کرو ہوئے بابا تے لتا توڑے کیو حیال ہے ولیوں اندار لتا توڑے ہوئے بابا تے جیڑا تھی ساڑے گھار آ جاندہ ہے بابا بڑا پرشان کیتا ہے تو انہوں باب بین کیوں دے درخت تو کبر تو ٹرینی توڑ لیئے نا تے جیو راتی ساڑے گھار آ جاندہ ہے میں کہے بابا نہ ہویا عمران غان ہویا راتی گھار آ جاندہ راتی ساڑے گھار آ جاندہ ہے منیہ ٹیڑیاں کھار گئے رات کسے دیکھا رہے جاندہ داخل ہوگے منیہ ٹیڑیاں کرے وہ بابا ہوں دے پھتا ہے بابے کس نے کیا جاندہ ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ولی تو اندہ ہے جیڑا رات کیامیت سجدیت گزارے وہ کہا تھا ولی جیڑا رات کسے دیکھ گھار آیا اور درختی ٹرینی جنہاں پھر کٹی ہے انہی وجہ تو بابا نے رات ایڑا ہوں سے چھوئے ایڑا تکلف کیتا ہے اندھیرے جو تھوٹو رہے اور تھوڑے گھر بڑھ گئے سمالو کابو کھرو بابے ہاں لبو بابا نہیں جے کوئی اور بھلا آج یہ کتاب ہے نا اس اُدھا والا تو نہیں جے نا بعد پوچھ لیا تو بزرگ فوت ہو گئے تو انہیں بیوی کہنے سی بکہ دے کہا دے نا بزرگ کبر چھو آگے من مٹھائی دے جانے سا تو صویرے بچے اٹھ دے نا تو دادی مٹھائی کھا رہی ہوں لیسے پہ ایک راتی بابا دے گئے تو کوئی قوم سبحانہ اللہ کہہ رہے یہ با کوئی آندہ ہوئے گا میں ہے کہ اللہ دے بندے ہو بابا کبر چکے تھے ہوندہ ہے سمالو راتی دادین کون مٹھائی کھوا یہ ولایت یہ دین ہے یہ شریعت اللہ کا شکر عطا کرو جس نے مسلک اہلی حدیث دیا ہے اللہ یہ تا پیغمبر کی سننا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْزَبِیِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَقِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِلْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوِذَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تیف فتح ہوئے آپ نے فرمایا خالد بن ولید جی مابوم جی فرما سویرِ تیف دبوت اُززہ نو کٹنایم اُززہ نو توڑنای اُززہ نو گرانایم سردارانِ تیف نے بان سونی کٹیو کیا پیارِ حبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھولا کے کہنڈ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجے نئے نئے لوگ تیف والے مسلمان نے ہجے اُززہ نہ گراؤ ہجے اُززہ نو نہ توڑو ہجے اُززہ نو نہ توڑو مابوم جی نئے نئے لوگ نے نوے نوے مسلمان نے زیرِ تربیت نے کوئی اسلام تو پھر نہ جائے اسلام نہ چھوڑ دے اُززہ دی محبت اُززہ دے پیار اندر اُززہ دی عقیدت اندر کوئی چھوڑ نہ جائے اسلام لہذا کچھ مہینے کچھ ایام کچھ دن کچھ سال ٹھہر جاؤ نبی علیہ السلام نرمائیہ اے سرداران تیب ساری دنیا پلٹ جائے سارا تیب دوبارہ کوفر اندر پلٹ جائے ایک گوارہ ہے لیکن اللہ دی زمین دے شرک گوارہ نہیں سبھی رہے توڑنے اُززہ پھر آئے سرداران تیب مابوم جی ایک دوجہ مشور ہے فرمایا دسو کہنے لگے جیڑا اس دی ٹینی توڑتا سی انہوں جھٹکے لگتے سال لہذا صاحب اکرام نو سمجھا دینا کہ یہ انجنہ ہو بھی کوئی جھٹکا لگ جائے آپ رما خالد جاؤ سبھی رہے اُززہ نو توڑو اللہ دا نام لگو توڑو تے جھٹکا نہیں لگے گا جھٹکا مجھرکا لگتا ہے موائدہ نو جھٹکا کوئی بابا کوئی بزرگ موائدہ انہوں جھٹکا نہیں مار سکتا موائدہ تے باب مرن تو وہاں سارے رازین ہیں انہوں نے پتا لگ چکے اُتھے جا کے مسئلہ کہلے دی ساک کیا کی دے توہید آکے وہ ساڑھے نال چھیڑ چھا نہیں کر دے ساڑھے نو کچھ نہیں آم دے ساڑھیں منیاں نہیں ڈگیاں کر دے نہ ہی وہ ساڑھیں لگتا توڑ دے نو مشرکا دے پیچھے پہنے انجالوں نے پیاران اہل شرک دے او مگر نے انہوں نے پیچھے رہنا ہے انہوں نے پتا ہے کہ اے شرک کرنے والے اے ڈر پھوکنے اے نہ شرک توہمات دے جناب شکار نے موہدہ نو باب کچھ نہیں آنے اللہ دی رحمت و فضلنال سن لیجئے وقت آنے اور ضرور آنے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صویرے طیف دب شرک دے خاتمہ لے دیس ساڑے ہوتے ضروری ہے فرض ہے کہ شرک دے خاتمہ کریے شرک دے خاتمہ لئی کوئی نہ کوئی تدبیر کریے شرک دے خاتمہ لئی کوئی نہ کوئی تاریخ چلائیے شرک دے خاتمہ لئی کچھ نہ کچھ لوگانی دنسازی کیجئے شرک دے خاتمہ لئی توہید دے بیان دے نالل شرک دے خاتمہ لئی آؤ پلانک کریے آؤ پروگرام بنائیے سارے گناہ ماف ہو جانگے شرک ماف شرک نہیں مافی نیش مشرک اتنا گندہ انہا گندہ انہا مل مشرکونا نجسن فلا یقرب المسجد الحرام اللہ فرما دے مشرک پری دے بیت اللہ دے قریب نائے کہتے اللہ فرما دے وَلَا تُسَلِّي عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعْبَدَانِ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي اے میرے مابو مشرک مر جائے تے او دا جنازہ پڑھن دی اجازت نہیں او دے قبر تے کھڑے آن دی اجازت نہیں کہتے اللہ فرما دے مَا قَانَ لِنْ نَبِي وَلَذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ فرما دے نبی پاک نو اور نبی دی امت نو لائے کہ انہی جیزن اختیار ہی نہیں کہ کسے مشرک واتے مفرد دعا کرن کہ کسے مشرک واتے مفرد دعا کرن جیڑا حالتے شرک اندر مر جائے خدا باپ کیوں نو ہے او دے واسطے جنازہ نہیں مَا کیوں نو ہے او دے واسطے جنازہ نہیں دادا ہوئے نانا ہوئے پڑھنا نانا ہوئے کوئی رشتے دار ہوئے خال ہوئے یا جناب ہو پوئے یا چاچا ہوئے یا ماما کوئی رشتہ ہوئے جیڑا شرک دی آلت اندر مر جائے مَا قَانَ لِنْ نَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا اَيَا اَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ اور سن لیجئے جدے والدین حالتے شرک اندر مر جائے انہوں رب جعلی مقیم صلاة وَمِنُ ذُرِّيَتِ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِي وَلِي وَالِدَيَّا اَسْتَغْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّا اے دعا اپنے کول بطور دعا نہیں پڑ سکتا جدوں پڑے گا بطور تلاوت پڑے گا قرآن پڑ دیاں پڑ دیاں بطور کہاوت پڑے گا بطور تلاوت پڑے گا کہ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے قرآن پاک اندر بھیانو یہ بطور قرآن بطور تلاوت پڑے گا لیکن بطور دعا نہیں پڑ سکتا جی دے والدین حالتِ شرک اندر مر جان جی دے والدین قبر دی پوجا کر دے مر جان جی دے والدین شرک علی لفظیں انہوں ذرا تھوڑا جا عام کیجئے توجہ فرمائیے تاکہ سمجھ اندر آ جائے جی دے والدین قبر دی پوجا کر دے مر جان جی دے والدین قبر دی ہوتے سیدہ کر دے مر جان جی دے والدین غیر اللہ دی نظر و نیاد دین دے مر جان جی دے والدین غیر اللہ دے تھوڑا پکار کر دے مرجال ماں کانا لنبیئے ماں کانا لنبیئے واللدین آمنوں ایستغفروا للمشرقین مشکل مرحلہ بڑا اندھائے بڑا مشکل مرحلہ اندھائے برادری حکمہ سے کھڑی اندھیئے تے بندہ پورے پن اندر پوری بستی اندر پوری قوم اندر پورے لاکھی اندر مو دیا گیا جاننا ہے تیرا باپ مر گیا ہے تے تو جنادہ ہننی پڑھیں گا تیری مافوت ہو گئی ہے تے جنادہ نہیں پڑھیں گا ایک اوجہ وہ حق بھی ہے ایک اوجہ مذہب ہے ایک اوجہ مسلک ہے جنہیں بیٹیاں نو تے باپ نو جھدا کر دیتا ہے اور جناب والدین دے کوئی جنادہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھن دینا سن لیجئے کوئی آج دی بات نہیں سنیے جناب سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے سیدنا میرے معاویہ میں نے تو اٹھ گھڑ بڑھ لگ دی سیدنا میرے معاویہ رکھلنا پہ گا سیدنا میرے معاویہ جڑا نہ کوئے تاکہ بیمار زہر ہو جان کوئی مجمع اندر اجتماع اندر بیمار ہوئے تے پتہ چل جائے سیدنا میرے معاویہ کافروں پر حاویہ ملکے ملکے پیار نہ محبت عقیدت نہ کافروں پر حاویہ ہاں پیار نہ پیار نہ تیتی واری کیا کرو بے شاہر روزانا میرے لوگ عظیفہ ہے ہر بیماری دور ہو جائے گی کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ہاں تیتی واری پورا ہو گئے ہاں دیکھ گنڑ لو دیکھر دسیہ جائے کافروں پر حاویہ محابیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان دے والد محترم نобی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر پاگ صحابی رسول سیدنا ابو سفیان سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انتوجہ فرمائیے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو جنہوں ہر قلبان سا دے سامنے کھڑے ہیں اسے ویلے بھی یہی شکیت اب اس ویعان رضی اللہ تعالیٰ نو ہجے مسلمان نہیں سن لیکن سکی سچی بات ہر قلبان سا دے سامنے کھڑے ہیں اُتھے بھی یہی بات پہنچائی گئی سی کہ انہیں باپ تے بیٹے انہوں جدا کر دیتا ہے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی دے سامنے میں یہی بات پہنچائی گئی سی کہ اس پیغمبر نے جناب باپ بیٹے نو جدا کر دیتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ تے جنازہ پڑھون لیتے یار نہیں دو اے مفرد کرن لیتے یار نہیں آج اہلِ حدیث دے بارے بھی کیا جاننا ہے یہی دعوت اجنبیت اول جا رہی ہے جہاں دو اسی شرک در عد کرنے اہلِ شرک در عد کرنے مشرک تی غلادت نجاست بیان کرنے کیا جاننا ہے اے وے کو باہ مر جائے تے جنازہ نہیں ماں مر جائے تے جنازہ نہیں سن لیجئے ماں قبر دی پوجہ کر دی مر جائے کوئی جنازہ نہیں اگر باپ قبر دی پوجہ کر دا مر جائے سجدہ کر دا مر جائے قبر تے سجدہ کر دا ہوئے قبر والدہ چڑھا و چڑھان دا ہوئے قبر دی نظروں نے آ دین دا ہوئے غیر اللہ دینے آس اندر بکرے چھترے مرگے زبا کر دا ہوئے مر جائے تے اچھی بولو جنازہ اسی بولیے مر جائے تھے جنازہ یہ جنازہ پڑھوی لو تھے انہوں کوئی فیضہ نہیں پہنچے گا کیونکہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے سوتے ہو جناب سوتے پہن نا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا سنئے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جیس بندے دے جنازہ اندر چالی بندے آجان جنہ کدے شرک نہ کیتا ہوئے جنہ کدے شرک نہ کیتا ہوئے مشرک دے جنازہ اندر تے مشرک بندے سارے ہی ٹر جان گیارہ لکھ بندہ ہوئے گیارہ لکھ بندہ ہوئے دا لکھ بندہ ہوئے سولہ لکھ بندہ ہوئے بڑا وڈا جنازہ سی بہت بڑا جنازہ سی یہ دا وڈا جنازہ دے پاکستانی تاریخ ہوئے ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جنادے اندر چالی بندے آن واہ مویدو توڑی شاہ وڈے نہ ویکھے کرو میں یار ویکھیا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا سو اٹھ بندہ پالے تی جنو سواری دوے لاوے تی ہکوی چڑن جو گا نووے کروڑ مشرک ہووے تی جنادے جو موجودوں میں آواز آن دیئے مشرک ہو تیسے گوائی دے لائے گئی نہیں تیسے تی مترک ہو شہادہ ہو توڑی گوائی قبول نہیں تیسے مشرک ہو تیسے میرے دروازے دے کیوں آن کے آن دے او معاف کرو تیسے آم مشرک ہو تیجڑا مرے ہو اے ہووی شرک کرنوالا ہے لہذا توڑی دعا قبول نہیں تیک حدیث سنیے تیمان سازہ ہو جائیں نبی علیہ السلام فرمانتے ہیں جیدے جنادے اندر ایک صف جیدے جنادے اندر ایک صف ایسی آ جائے جنا قد شرک جیدے جنادے اندر ایک صف بندے آن دی آ جائے جنا قد شرک نہ گی تو ایک صف ایک صف دا دور ایک حدیث اندر چالی بندے آن دا بولے ہیں تیمان تیمیں لگتا ہے بندی ہو بھی ایک کئی صف تی دوجی حدیث اندر ایک صف دا بولے ہیں تی ایک صف بول کے حدیث اندر کی فرمانا چاندے ہیں ایک صف ایک صف کم از کم دو بندے آنال بندی ہے تیمان بول کی دسنا جاندے ہیں جیدے جنادے دو موائد جیدے جنادے اندر دو موائد آ جان تی دعا گرن اللہ مید ابنہ مواب فرما دن دا ہے دو توہیر والے آ جان کروڑ محرک آ جائے تی کوئی کوئی حسیت نہیں پیر پچھا پیر پچھا پرانے باپ ہی نہ بڑھو نہ میں بڑھو توجہ ہاں ایک صف دو بندے آ جان جنادے اندر دو بندے آ جان جنادے اندر جناب کدے شرک نہ کیتا ہوئے کدے شرک نہ کیتا ہوئے دو بندے اندر یہ اللہ جدہ عمر یہ ساڑے جنادے اندر ایک بھی مجھرک نہ ہوئے تو میں تھا آپ نے دوستاً وسیعت کیتی ہو یہ سمجھائے ہوئے کہ جو تم میرا جنادہ کھلو ہوئے نا تو دلان کرے اہل ادیسہ تو بات جڑے جڑے اہل ادیس نہیں نا وہ مربانی کر کے پچھا ہٹ جاؤ سانو لوڑ ہی نہیں کسی جنازے دی جد وچ عقید ہے توحید نہیں میں اپنے گال کیتی ہے توسی نہ کہا توسی ہاں توسی پرشان ہو مولوی ایٹا سخت میں اپنے بارے کہیں اپنے بارے بندہ جو مرد ہی کرے میں اپنے بارے گال کہہ رہا ہوں تو اٹھے بارے نہیں تو اٹھے چکتی ہے تو جدو ہی سارے پچھا نکلنگے پھر ملہ نہیں آیا جائے کی خیال ہے جدو لانو سیبا پچھا نکل جاؤ تو جدو ہی پچھا نکلنگے تو صرف رہ جانگے اوہی تو پھر لوگ پچھنگے بار کیوں نکلے نہیں آواز آگی وَمْتَعْدُ الْيَوْمَ اَيُوَ الْمُجْرِمُونَ اے مشرکانو بارکڑے آئے کیوں کہ وہ دیس درہ سامنے رکھیے سیدنا موسیٰ علیہ صلی اللہ سنب بارش منگن واسطے بار نکلے نہیں تے جو ہی بارش واسطے دعا کرن لگے نہیں نماز تسکا پڑن لگے نہیں دعا فرمان لگے نہیں وہی آگئی موسیٰ قلیم اللہ توڑی جماعت اندر توڑے پچھے سواندر ایک مشرک ہے ایک مشرک ہے بارش کو نہیں آم نہیں جابتا کہ اس مشرکے تھران ہیں میں انتے ہیں یہی خطر ہے باکہ دے وجہ مشرک ہووے نا اینو بے کہ موید علمی رب کا بے مشرکان نال لے آئے توڑی بھی قبول نہیں فرمایا میرے اللہ پھر بارش کے میں آئے گی ورما مشرک نبار گھڑو دعا قبول ہوگی مشرک نبار گھڑو موسیٰ علیہ السلام نے برمایا اس پورے اجتماع اندر ایک مشرک مند ہے اوپار نکل جائے تب رب دیتر ہو رحمت آئے گی مشرک اندر ہی اندر اندر ہی اندر کہنے لگے اللہ جی اج پرتے رکھ لو اج پرتہ رکھ لو جی میں نکلیں گا پورے پینڈو پتا چلے گا مشرک ہے تیرہ اپنے رحمتی بارش پا دیتی موسیٰ علیہ السلام صحابہ فرمان لگے ہیں موسیٰ تسی فرمان دے سو مشرک نکلانی بارشانی نہیں مشرک ہونوے چرے بھی نکلیا بھی نہیں تے بارش بھی آگئی ہے فرمایا وہی آئی موسیٰ علیہ السلام فرما دیجئے اپنے امتنوں کہ انہیں گناہ تو شرک تو جاجے جیند ہے شرک تو مافی منگ لئیے تیرہ میں معاف کر دیتا ہے فرمایا موسیٰ قلیم اللہ نے میری امت اللہ کو رب نے انہوں ماف کر دیتا ہے انہیں شرک تو توبہ کر لیے فرمایا ہے ہیسی کون اتنا تے دسوں موسیٰ علیہ السلام نے فرما اللہ جی میری قوم پوچھ دیئے وہ ہیسی کون فرما جدوں مشرک سی ہوتا ہوں نہیں دسیا جدوں مشرک سی ازادہ ہوتا نہیں دسیا انتے مواہد ہو گیا ہے انتے تحید والا ہو گیا ہے انتے سڑھا محبوب ہو گیا ہے سڑھا پھیارا ہو گیا ہے لوگوں مشرک واسے کوئی معافی نہیں مشرک واسے کوئی مغفرت نہیں لیکل نبی نداوت المستجاوہ نبی علیہ السلام فرما دینے ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے دنیا نرک دعا جو چاہے کر اللہ قبول فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میری واری آئی ہر نبی نے دعا اندر جلدی فرما لئی جدوں میری واری آئی میں اپنی دعا نو قیامت تک نہیں مؤخر کر لئے کہ اے اللہ قیامت والے دن میں اپنی امت بارے سفارش کرنا تھے تو قبول فرمالا ہوں میری دعا قیامت والے دن سفارش میں کرنا میری اس دعا دا میری اس سفارش دا میری اس شفاعت دا ہر روز مرے امت انہوں فیضہ پہنچے گا جنہیں گے شرک شرک نہ کی تو انہوں فیضہ پہنچیں گا مشرک انہوں قیامت والے دن شفاعت مستویات دن بھی فیضہ نہیں پہنچنا سفارہ شونی ہے اے اللہ تیری زمین تیالی حدیث ایسا گروہے جناتی عقیدیں اندر شرک موجود ساڑھے عقیدیں اندر شرک موجود شرک موجود نہیں اللہ دی رحمت اللہ تاں انت لوگ اس سے اندر وہاں بھی اندر کوئی غیر مقلد آندہ ہے کوئی نجدی آندہ ہے کوئی مشرک آندہ ہی نہیں کوئی کوئی کیوئے عظیم مشرک ہے ہی نہیں ساڑھے دشمن بھی سن مشرک نہیں آنا کیونکہ ساڑھے عقیدیں اندر شرک موجود نہیں اے اللہ تیری زمین تے سن مشرک کہنے والا کوئی نہیں اللہ سے مشرک نہیں ساڑھے گناہ ہم وہاں فرما دے یا اللہ سے مشرک نہیں ساڑھے گناہ ہم کچھ ہی بولیے ساڑھے گناہ میرے توڑے پیرو مشرک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فا جناب نبی علیہ السلام غالب آئین مدینہ دے ریاست مدینہ دی بنیاد رکھیے ہاں اپنے سیدنا علی سیدنا علی بولو بولو سیدنا علی سیدنا علی پیار نہ محبت نہ لقیدت نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بلائے فرما اے علی جی مابوم جی فرما جاؤ پورے جناب میرے اس علاقے تک جت تک محمد مستوید حکومت ہے جت تک ریاست مدینہ چاہو جی مابوم جی کیف کرنا ہے فرما کوئی بوت جڑا ندر آئے گرا دے ہو جڑی اچھی کبر ندر آئے انہوں کچھیاں کر دو تے برابر کر دو اے گٹ اچھی رکھو کچھی کر دو ہر کبر نو کچھا کر دو نبی پاک نے فرما اے علی جاؤ کبرانو اچھی بولو کبرانو کبرانو برابر کرو تے کچھیاں کر دے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے سنت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی اور جمہ داری لگائی ہے اے علی چاہو اور کبر جیڑی پختہ کبر ندر آئے جیڑی اچھی کبر ندر آئے انہوں برابر کر دو انہوں زمین تو ہر گٹ اچھی کر دو اور برابر کر دو کچھیاں کر دو حضرت علی دی سنت سیدنا علی دہ تریقہ ہے کبرانو کچھیاں کرنا انشاءاللہ اچھی بولو کبرانو رال کے کبرانو انشاءاللہ کچھیاں کرنا ہے سنت مطابق بڑھانا ہے اور کچھیاں کرنا انشاءاللہ تو انہوں بتا ہوئے گا ایک کبر سی انیس سو ستاسی اندر قائد ملت علامہ سان لے دیر شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہا ہے جس جناب خطاب دے اندر مم دھماک ہویا اس خطاب اندر فرما رہا ہے زیاءاللہ وہاں جاگے ایڈیا میں جاگے دھاگے باندھنے شروع کر دیں اگر دھاگے باندھنے تھے تو یہ بابا چھتری والا یہ بابا چھتری والا قریب پڑا تھا یہاں دھاگے باندھ لیتا یہاں وہ خطاب فرما رہے تھے کلہ لچمن سنگھ میں اس گلی سے اس راستے سے بار نکلے اور منارے پاکستان کی طرف چلے تو آگے دائیں طرف یہ بابا چھتری والا تھا اگر ادھر سے علی حجوری کے دربار کی طرف سے قبر کی طرف سے یا ادھر جناب دربار بنا ادھر جناب ادھر آئیں بمبی نارے پاکستان کی طرف رکھو تو یہ جناب بائیں طرف بابا چھتری والے کا دربار ہوا کرتا تھا اس وقت تھا آج نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ وہاں پر چوک بنایا گیا ازادی چوک وہاں پر جناب پول بنائی گئی راستے کو کھولا کیا گیا سڑک کو ونوے کیا گیا اب راستے میں وہ قبر آ رہی تھی وہ دربار آ رہا تھا بابا چھتری والے تھا تو حکومت نے رات و رات بابا چھتری والے کے دربار کو پٹیا پٹ کر کے ان کی قبر سے جو کچھ نکلا اس کو تابوت میں بخصے میں بند کر کے جا کے کہیں اور کسی قبرستان میں دون کر آئے میں پوچھتا ہوں اگر قبر کے راستے کو سڑک کو کھلا کرنے کے لیے قبر کو کھیڑا جا سکتا ہے تو شرق کے خاتمے کے لیے سارے ترباروں کی قبروں کو جناب کھول کے بدرگوں کی مئیتوں کو عام قبرستان میں دفن کر دیا چھائے تاکہ یہ شرق کے اٹھے کٹوں کا خاتمہ ہو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ وہاں بیجت کا وہ جو تم کہتے ہوگے تم وہاں بھی ہو وہاں بیجت کی وہ تحریک اس کی طرف غور کچھے ہم نکلیں گے اور انشاءاللہ اس ملک میں یہ قانون بنوائیں کہ پاکستان میں کوئی قبر کچھی پکی نہ بنائی جائے سب قبروں کو کچھا کر دیا چاہے یا کوئی ایک حدیث ہمیں دکھلا دی جائے جس میں قبر کو پختہ کرنے کا جواز موجود ہو یا پیغمبر نے فرمایا ہو یا آپ نے کسی نبی پاک کی قبر کو پختہ کروایا ہو یا سیدہ ستی کو مرسمان والی نے پیغمبر رحمت کی قبر پر میلہ لگایا ہو قبر پر کپا بنایا ہو آپ کی قبر پر کوئی عرص میلہ لگا کے جنور زبا کیا ہو لنگر تقسیم کیا ہو کوئی ایک حوالہ لائیے اگر نہیں ہے تو پھر سر لیجئے ہم قانون بنوائیں گے اور انشاءاللہ سارے پذلکوں کی قبروں کو کچھا کروائیں گے انشاءاللہ آج نہ سہی تو کل سہی کل نہ سہی تو پرسو سہی وقت آئے گا ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے ہماری زندگی تو بھاد آئے یہ وقت آئے گا پاکستان میں ہر بزرگ کی قبریں کچھی ہوں گی انشاءاللہ اہمیں کبران ہوں گی یہاں جو بقید قبرستان میرے عثمان دی خبر ایسے کچھی ہوں گی جیسے بقیم سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی قبریں انشاءاللہ قبروں کو کچھا کروائیں گے اگر تحید کی نفاظ کے لیے شرک کے خاکمے کے لیے قبروں کو درست کروانے کے لیے قبروں کو سنت کے مطابق بنوانے کے لیے قانون سادھی کروانے کے لیے اگر آپ کو تحید کے نفاظ کے لیے بلائے جاؤتے آوگے انشاءاللہ ہاتھ کڑے کر کے آوگے انشاءاللہ قربانی دوگے انشاءاللہ اللہ ایسے عہد پہ ہم سب کو زندہ رکھے اور اسی پر موتے اقول اقول لہذا وستفاللہ لی و لکم سال مسلمین و آخر دعوائیہ الحمدللہ